حضرت شیخ سلیمان نے سے تحریر فرمایا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں درود کا مجموعہ ہے تو یہ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے یہ کتاب لکھی اب یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا تو فرمانے لگے کہ ایک روزنا میں ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا بستی کے قریب سے گزرا تو مجھے زہر کی نماز پر نہیں تھی تو وضو کی حاجت ہوئی میں وضو کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کون آئے میں اس کے قریب گیا آپ نے پرانے زمانے میں جو یہاں بزرگ بیٹھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کون میں تب آپ ڈول اور رسی سے پانی نکالا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہ ڈول تھا اور نہ ہی وہ رسی تھی جس سے میں پانی نکالتا اور وضو کر لیتا لیکن اتنے میں میں نے دیکھا کہ پیچھے ہی اس کون کے بالکل قریب نہ ایک مکان ہے کچھا سا اور اوپر ایک چھے سات سال کی بیٹی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضر صاحب آپ کو کیا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے رسی چاہیے اور ایک ڈول چاہیے میں وضو کر لیے تو وہ بیٹی نے نا وہی سے اپنے چھاتے سے تھوڑا جھگ کے تھوک پھینکا کوئے میں تو فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ بیٹی کا تھوک پہلے نیچے گیا ہے کہ کوئے کا پانی پہلے اوپر آئے تو کہتے ہیں کہ مجھے وضو میں کرنا تھا لیکن میں حیران ہو گیا برا پریشان ہوا تو میں نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا چھے سات سال کی عمر میں تجھے یہ اتنا مقام کہ تُو نے تھوک پھینکا اور پانی اوپر آگیا اتنا مقام کیسے ملے تو اس نے کہا آپ کو خبر نہیں ہے میں اپنے حبیب پہ اپنے محبوب پہ درود پڑتی ہوں اس درود کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اطا کیا تو جب ہم آقا پہ درود پڑتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات ہماری زبان میں بھی تاثیر پیدا کر دیتی ہے پھر ہم ویسے ہی گناہوں سے دور ہوتے جاتے ہیں یہ ایک مقبول مقبول وظیفہ ہے یہ ہی آپ نے سمجھے کہ ملاد میں بیٹھے ہیں کم از کم میں تو کہتا ہوں کہ یار آپ کچھ نہیں نہ سارے دن میں کچھ نہیں کر سکتے کہ دس مرتبہ تو سرکار پہ درود پڑھ سکتے ہیں تو یہ اصل عشق ہوگا پھر تمہارا سرکار پہ درود پڑھو اور نماز کی پبندی رکھیں